اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیریت اور فٹ فارٹ ہوں گے تو چلیں جی آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ تو ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا باقی تھم نیل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا تو اس تک میں پھر اینڈ میں لے کے جاؤں گا اور اس پر اینڈ میں بات کروں گا تو ابھی فیلال میں نے کہا چلیں آج باقی ٹوپک پر بات کر لیتے ہیں باقی سارا چیزیں میں آپ کو دکھا رہا دوں سب چیزیں بلکل ٹھیک ہیں باقی یہ جو ہماری وائلیٹی کلونی یقین مانے بڑے یاد آتے ہیں مجھے کیونکہ یہ بلکل خالی پڑی ہے کلونی اور میرا دل کر رہا ہے بس جلدی سے جلدی ہم اس کلونی کے لیے کچھ نہ کچھ لے آئے تو یقین مانے بہت بے سبری سے انتظار ہے بس کوئی ہاتھ میں کچھ پیسے آئیں تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بہت جلد یہاں پر بھی لے کے آئیں گے کیونکہ یہ سب سے بڑی کلونی ہے ویسے تو یہاں اس کلونی کے لیے تو یہ ہمارے ہیں لٹینو جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں باقی اور جو کلونی ہے جو لٹینو والی آپ ہے یہ سائیڈ والی پٹھوں والی تو وہ پھر ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے وہ اس کلونی کے اندر رکھیں گے جو بھی چیز لے کے آئیں گے کیونکہ اس جیسے پھر میں نے یہ اب زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ ان کو دانہ پانی اب دیکھیں کتنے سارے اس میں رکھنا پڑا ہے جب ہر اتنے سارے ہیں تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آپ اس میں لڑائی کریں کچھ بھی کریں کیونکہ دانے پہ یہ لڑائی ہوتی ہے زیادہ ہوتا ہے ان کی تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی بندہ کو حساب کتاب لگا کے رکھیں ان کا پہلے سے ہی ان کو صحیح رکھیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے سارے ہو گئے ہیں اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے بھی مطلب کہ اور بھی لینے ہیں ہم میں اس سے پھر میں سوچ رہا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے بہتر ہے کہ اب ہم اس کو آہستہ آہستہ بس دوسری کلونی میں شفٹ کریں گے بہت جلد کیونکہ وہ تو ویسے ہی خالی پڑی ہے اور یہ ہے کہ بوکسیز بھی لگے ہیں بوکسیز نکال لیں گے ان کو شفٹ کرنے سے پہلے تو بوکسیز بھی نکال لیں گے باقی کلونی تو وہ تیار ہے پوری کی پوری سٹکس بھی لگیمی ہیں ہر چیز فیٹ ہے یہ باراللہ یہ ماشاءاللہ بہت سارے ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر پورے ویسے تو آج میں یہ بھی کلونی بڑی ہے لیکن مطلب کہ جتنے ہم نے لینے اس حساب سے یہ کلونی چھوٹی ہے تو اس لیے پھر ہم نے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ان قریب انشاءاللہ ان کو شفٹ کرتے ہیں وہاں پر تاکہ یہ بڑی کلونی کے اندر رہے ہیں فلائی بھی اچھی کریں سب کچھ ہو اور پورے بھی آ جائے ہیں ہیزی لی تو انشاءاللہ باقی آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا آپ لوگ کے سامنے ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ تو مجھے ایسے بیٹھ کے اتنا سکون مل رہا ہے نا دل کو ان کو دیکھ کے کیار ماشاءاللہ سے دیکھو ہمارے پاس آج ہمارے سیٹ اپ اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے سارے برڈ بھی آگئے ابھی اور بھی لینے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم اپنی ایوی اب آہستہ آہستہ اور انکریز کریں گے ابھی بھی یہ کریے آپ کے سامنے یہ بھی بنائیں کہ جب حالانکہ میں شروع سے آپ لوگ کہہ رہا تھا کہ میں نے بنانا ہے میں نے بنانا ہے سیٹ اپ تو اب یہ بنائے اب انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ایک اور پورشن بنائیں گے جب ہمارے پاس اتنا ہو جائے گا برڈ کے جگہ نہ بچے تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ایک بنائیں گے تاکہ یہ پورا کور ہو جائے اور بہترین سیٹ اپ ہو جائے ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ لوگ ساتھ رہیے گا آپ لوگ کی پیار محبت رہے ساتھ تو انشاءاللہ ضرور اسی طرح کریں گے باقی ہمارے چینل پہ اب ٹریفک بہت کام ہو گئی ہے آپ سب سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ لازمی آپ شیئر لازمی کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ کوئی ہمارے پاس بھی ٹریفک آئے اسی سے یہ ہے کہ محبت بڑے گی آپ لوگ کا پیار ہے سب کچھ ہے میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ کیونکہ جس طرح کہ ہمارے ویلوگ ہوتے ہیں وہ آپ سب لوگ کو پتا ہے تو چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ میں نے اب سارا کور کھا کے رکھا ہوا ہے یہ بھی کور صرف اس ویسے ہے کہ وہ جو شیروہ ہے نا وہ تنگ کرتا ہے اس مرگے کو اور پھر یہاں پہ جاوہ بھی ہے جاوہ کو بھی جاوہ ذرا آپ کو پتا ہے کہ نا چھوٹی طبیعت کا ہے اس کو سردی بہت جلدی لگ جاتی ہے چھٹکیوں میں سردی لگتی ہے اور پھر یہ اس مرگے کا مسئلہ ہے یہ شیروہ کا یہ سالہ اس کے پاس جا جا کے لڑتا ہے اب دیکھو یہ جان بوجھ کے آیا ہے اس کو پتا ہے کہ وہاں پر ہے اس لئے یہ اب یہی پر ہی کھڑا رہتا ہے جان بوجھ کے اور یہ بھی میرے پیچھے پیچھے یہ اس لئے پھر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کو دانہ ڈالنا ہے ہمیں جلدی سے دانہ ڈالے تاکہ ہم کھائیں تو ان کو بھی ساتھ کے ساتھ دانہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی دانہ کھا لیں اپنا کھاتے رہیں گے باہر ہی رکھ دوں گا یہ اپنا کھاتے رہیں گے خود و خودی علاقہ میں نے ان کو اوپر رکھا ہوا تھا یہ را اس کو میں بڑے کسی چیز میں یہ سامنے برطن ہے بڑے برطن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ اپنا آرام سے خود اٹھا لیں گے وہ دیکھیں وہ آئے یہ بھوکے اپنے بچارے تو یہ ہے کہ ان کو ڈال دیتے ہیں آرام سے کھا لیں گے ادھر ہی یہ اسی چکر میں میرے پیچھے پیچھے بھاگے 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 پھر دیتے ہیں یہ ہمیں کھانا ڈالے دانہ ڈالے ہمیں یہ دیکھیں چلو شکر ہے چل بھئی تو بھی آجا یہ مرگی ابھی تک اپنا کھڑک نہیں توڑ دی یعنی کہ ابھی آ گئی ہے اپنا اس پر انڈوں پر لیکن ابھی تک اس نے انڈا دیا نہیں یہی پیلی مرگی دے رہی ہے اس نے ابھی تک کوئی انڈے کی نہیں دی یہ بھی دے دے گی انشاءاللہ بہت جلد یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا آج آخری دن ہے یقین مانے میرا دل تو بہت اداس ہے اس کے لیے لیکن اب کیا کریں خیر ہے مجبوری ہے گھر والوں کی طرف سے کچھ اس طرح پریشر ہے کہ بھائی اس کو لازمی دینا ہے اس کو رکھ نہیں سکتے اور اس وجہ سے کہ یہ شرارتی بہت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہی ہے اب اتنی شرارت کر رہا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ گھر میں نہیں ہوتے تو یہ کھل کرنا نیچے آجاتا ہے کہتا کچھ بھی نہیں ہے کاٹتا نہیں ہے گھر کا آپ کے سامنے یا جو میرے سبسکرائبر پرانے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بچہ بچہ سالیا تھا ہم نے تب تک آج تک یعنی ساڑھے چار مہینے ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہی ہے تو کہتا کچھ نہیں بس یہ ہے کہ یہ کھیلتا بہت زیادہ ہے اچھلتا ہے بار بار اور بار بار پکڑتا ہے کپڑوں کو ٹانگوں کو تو وہ اس جیسے پھر وہ گھر والے ضرورنا وہ کرتے ہیں کہ یہ یہ نہ کاٹ نہ لے ہمیں حالانکہ ان کو تو اتنا شوک نہیں ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کٹ لے گا ہمیں لیکن یہ کھیلتا ہے بسیکلی لیکن اب بس مجبوری ہے وہ کب سے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا بس جب کوئی کہہ دے نا کوئی الجن ڈال دے بیچ کے اندر تو پھر اچھا بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ بس نکال دیں اب اس کا بچہ رہے ہیں گھر بھی سارا خالی ہو جائے گا یہ گھر بھی توڑیں گے میں نے کتنی پیار سے محبت سے بنایا تو اسا گھر یہ دیکھیں بچارے کا آخری دن ہے آج تو مجھے خود بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں بہت میں نے اس کو پیار سے پالا تھا بہت چھوٹا سے آپ کے سامنے یہ کتنا سا میں لے کے آتا ہے ایک مہینے کا بھی نہیں تھا یہ بچہ تو اس کو خود دودھ پلایا آپ دیکھیں یہ رہا ہم سے حالانکہ دیکھیں کہہ کچھ نہیں رہا یہ ہے کہ جب اسے کھولیں گے تو یہ مستیاں کرتا ہے تو اس جیسے بس مشکل ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا کریں وہ یہی گھر والوں کو پسند نہیں ہے تو بس یہی ہے اللہ خیر کرے گا جب پھر ہمارا اوپر سیٹ اپ انکریز ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم رکھیں گے یہ دیکھیں یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اب پورا ہاتھ اس نے موں میں لیا ہے یہ کہے گا کچھ بھی نہیں بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کارٹ نہ لے آکے ہمیں یہ آپ کے سامنے یہ ہے پورا ہاتھ اس نے موں میں لیا ہے کوئی بھی کچھ نہیں بس کیا کریں آپ مجبوری کیونکہ ظاہری بات ہے پورا دن تو ہم گھر کے اندر نہیں ہوتے جب نہیں ہوتے تو اکثر یہ کھل کے آیا بھی ہے اوپر سے نیچے نا اس جیسے درہ تنگ ہو رہے ہیں یہ اپنی زنجیر کھلوا کے فوراں نیچے بھاگاتا ہے اور بس پھر آکے وہ امی کے ساتھ زیادہ وہ کرتا ہے تو وہ کہتی ہے جی نہیں والدہ میری کہتی ہے جی نہیں یہ مجھے ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ یہ اب بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اس اجازے آکے دیکھیں یار کوئی بات نہیں we will miss you روکی اگر انشاءاللہ میں جان دے رہا ہوں وہ بھاول پور میں ہی ہے تو کبھی اس کو دیکھنا پڑے گا تو ہم اس کا شوق پورا کرتے رہیں گے اس کو ہم جا کے دیکھیں گے بھی صحیح جب آئندہ کبھی ہمارا دل کیا تو اس کے پاس بھی لازمی ہو کے آئیں گے اس کو دیکھ کے آئیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ساتھ ساتھ لیکن اس کا اتنا ہی تھا اللہ نے اتنا ہی نصیب میں لکھا ہوا تھا اس کو ہمارے سیٹ اپ کے اوپر تو کوئی بات نہیں ویسے بھی آگے گرمیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اس کے لیے ویسے بھی اب میں نے کولرک انظام کرنا تھا تو یہ ہے کہ اب جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی بھائی شوقین ہیں تو وہ انشاءاللہ خیال رکھے گا اللہ خیر کرے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاؤں نا اس کی گروہ چیک کریں پل سیحت من اور تگڑا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی پونچ دیکھیں سب چیز سب حساب سے یعنی کہ اس کو تو پلا پلائی چیز مل رہی ہے ویکسین ہوئی بھی ہر چیز ہوا ہوا بس اب کیا کر سکتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں دے دیتے ہیں اللہ کرم کرے گا ہم جب کبھی ہوا نصیب میں تو اور لے آئیں گے کوئی بات نہیں لیکن اس سے ہماری محبت ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ میرے چینل پر جب میں نے شروع کیا تھا تب ہم لے کے آئے تھے اور تب سے ابھی تک ہی ہمارے پاس ہے تو چلیں جی آج کا ویلوگ یہی تک تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر بار بار میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ شیئر پلیز 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 شیئر لازمی کیا کریں میری ویڈیو کو تاکہ آڈینس زیادہ آئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ